بگیٹی صاحب صرف ناموں کا اعلان ہو گیا کچھ نام ہیں جو مجھے پی بس پارٹی کے بڑے کلوز دکھائی دے رہے ہیں خاص طور پر جلید عباس جلانی صاحب مرتضی صلنگی صاحب بڑے کلوز ہیں پی بس پارٹی کے نگران سیٹم میں موجود ہیں جی بات یہ ہے کہ نگران حکومت گئی ہے اور ہم آج کابینہ بن گئی ہے حکومت مکمل ہو گئی ہے اب اس میں پولیٹیکل لوگ ہوں یا پولیٹیک سے اورینٹیشن والے لوگ ہوں تو اصل میں تو آپ مرد پہ اگر جنرلی طور پہ دیکھیں گے آج کے دور میں تو کوئی شخص آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا جسی کوئی نہ کوئی پولیٹیکل ایفلیشن یا کوئی نہ کوئی پولیٹیکل ریلیشنشپ نہ ہو لیکن جب آپ حلف لے لیتے ہیں اور جیسے آج حلف آپ سن رہے تھے کہ جی میں اپنی ذات سے بالا تروں کے کام کروں گا اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کام کروں گا تو اس حلف کے بعد تو اصولاً تو ایک نیوٹرالیٹی جو کسی بھی کام کے لیے جب آپ حلف لیتے ہیں تو آپ کو اس حلف کے اوپر پورا اترنا ہوتا ہے یہ چونکہ نگران کابینہ کا آپ حلف لے رہے ہیں تو اس کے اوپر آپ کو اوپر پورا اترنا ضروری ہے اور جلیل عباد جلانی امریکہ میں چونکہ سفیر رہے ہیں اور پرائی فورنل منسٹر کوئی ایسا ہی آنا تھا ایک حقیقت ہے پاکستان کے اندر جس کی پرو امریکن افیلیشن ہوتی بکوز اب آپ پاکستان میں جو حالات ڈیولپ ہو رہے ہیں ان کو دیکھ ہی رہے ہیں اور اس کے بعد جو جو چیزیں آ رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ نگران حکومت کا کام کیا ہے وہ آپ نے پہلے بھی اپنے سوال میں نہیں شل کہا کہ ان کا کام ہے الیکشن کرانا لیکن الیکشن کے اوپر ہی اگر آپ دیکھیں گے تو جو بات چیز جو ہے پرانی حکومت کی طرف سے جو ان کے وزراء نے کی اور وہ اب ریکارڈ پر موجود ہے اس کو کوئی ڈینائے تو نہیں کر سکتا اور کہ جی الیکشن اب پوسپون ہو جائیں گے ڈی لیمٹیشن ہوں گی تو ہوں گے ابھی نہیں ہو سکتے تو وہ اس کے اوپر ایک فیلر پہلے ہی چھوڑ دیا گیا میرے اور آپ کے کہنے کی بات نہیں ہے جو لوگ حکومت میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے پہلے ہی انڈیکشن دے دیا کہ جی حکومت کے الیکشن نہیں ہوں گے اور اس کا آپ نے ایک ماضی کی تاریخ سے دیکھا کہ نگران حکومتیں جو پنجاب اور کے پی کے میں آئی تھی انہوں نے الیکشن کرانے کے علاوہ ہر کام کروایا اور آپ کا الیکشن کمیشن بھی الیکشن کمیشن بھی الیکشن کرانے کے علاوہ ہر کام کر رہا ہے تو بات یہ یہ خواہش ہے یہ ایک انڈرلائن کانسٹیٹوشنل ریکوائرمنٹ ہے کہ یہ الیکشن ٹائم پہ ہونے چاہیے نوے دن کے اندر لیکن ان اس کانسٹیٹوشنل ریکوائرمنٹ پہ اور اس چیز پہ اس تاریخ کی ماضی کے حساب سے بہت بڑا کوئیسٹن مارک ہے کہ ہوگا یا نہیں ہوگا ملک کا جو سروائیول ایک چیز بہتر طریقے سے وہ ہوتی ہے وہ کانسٹیٹوشن آپ کی مدر ہوتا ہے اسی کی پیرامیٹرز کو آبزرب کر کے آپ ایک اچھی سائسو وائبرنٹ سوسائٹی اور وائبرنٹ ملک کو کریئیٹ کر سکتے لیکن کیا یہ ہوگا اس کے اوپر ان کی طرف سے جو پی پوشانی حکومت تھی پی ڈی ایم کی انہی کی طرف سے بہت بڑا کوئیسٹن مارک چھوڑ دیا گیا ہے اس میں نون لیگ بھی شامل ہے پیپلز پارٹی بھی شامل ہے جتنے پارٹیسپنٹیں سب شامل ہیں اب آنے والے دنوں میں میں اور آپ دعا کر سکتے ہیں اور توقع کر سکتے ہیں پی جی یہ نگران حکومت کا جو کام ہے لیکن جو الیکشن امینڈمنٹ میں الیکشن لاؤز میں جو امینڈمنٹس ہوئی ہیں اور جو نگران وزیر آدم کو جو ایکسٹرا پارس ہی گئی ہے اور جو چیزیں جس طرح ڈیولپ ہو رہی ہیں اس سے مجھے لگتا ہے کہ جلد الیکشن جو ہے اور ڈی لیمٹیشن کا آپ نے خود دیا سپریم کورٹ کی اوبزرویشن آپ دیکھ رہی جیے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے فیر طریقے سے ڈی لیمٹیشن مکمل کریں سپریم کورٹ الیکشن کمیشن سے پوچھتی ہے کہ جی آپ الیکشن کی تاریخ دیں تو ان تمام سوالوں کا جواب تو اب آپ کے سامنے موجود ہے تو ان تمام سوال سوال اٹھنے کے تناظر میں آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ الیکشن جو وہ سٹیپولیٹڈ ٹائم کے اوپر ہو جائیں گے کیا کہتے ہیں برگری صاحب نہیں نہیں یہ تو غلط کنٹینشن ہے کہ جی ہم نے کہا تھا اور نہیں ہوا اس میں کوئی پولیٹیکل اسکیپ نہیں ہے اور اس میں ایک ریالیٹی سامنے آتی ہے کہ جو بھی حکومت تھی اور جو لوگ بھی تھے وہ سارے نہیں چاہتے تھے کہ کوئی سنسس اور ٹائم پہ یا کوئی لیمٹیشن پہ انہوں نے ایک شرلی چھوڑنی تھی اور وہ پہلے پلانٹ تھی تو اس میں یہ کہنا کہ جی آپ اس میں کوئی اسکیپ روٹ ہو سکتے ہیں میرا خیال جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو یہ ایک اصول ہے یہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ کہیں کہ جو کریڈٹ ہے وہ میں لے لوں اور جو ڈس کریڈٹ ہے وہ کسی اور کو ٹرانسور کر دیں یہ ہوتا نہیں ہے یہ سیاست وہ ہوتی ہے جس میں آپ ownership لیتے ہیں چیزوں کی تو یہ سارے مطلب ہے مجھے لگتا ہے جس طرح یہ جاتے ہوئے اور یہ سارا ایک ذہنی پلاننگ تھی کہ جاتے ہوئے یہ کر کے جائیں گے کیونکہ جو سرویز آ رہے تھے وہ فیوریول نہیں ہیں چاہے پنجاب ہو چاہے جی احترازات تھے احترازات تھے مردم شماری پر ڈھیر احترازات تھے تو وہ چیزیں جو ہیں وہ ان کے لیے پولٹیکلی فیوری دیلیور کیا کیا ہے دیکھئے نا آج ابھی چودہ روپے سترہ روپے کل پیٹرل بڑھا ہے تو یہ حکومت تو ہی نہیں کی تھی یہی ایگری کر کے گئے اور یہ جب پیٹرل بڑھتا تھا تو یہ ساتھ ہوتے تھے اس کے سارے لوگ ساتھ ہوتے تھے حضیر خزانہ کے اس کو سپورٹ کیا کرتے تھے اس کو ڈیفنڈ کرتے تھے آگے کہ جی انٹرنیشنل مارکٹ میں قیمت بڑھ گئی ہے ابھی بھی کل بھی کہا گیا انٹرنیشنل مارکٹ میں قیمت چل رہی تھی آپ کو پتہ چلے جائے گا کہ انٹرنیشن مارکٹ میں قیمت بڑھ گئی ہے کم ہوئی انٹرنیشن مارکٹ میں قیمت بڑھ گئی ہے کہ جو انٹرنیشن مارکٹ میں جو پیٹرل کی قیمت چل رہی تھی وہ ایٹی فائی ڈالر اور کوئی سسٹی نائن سنٹس تھی جو پوائنٹ 1.16 مائنس پہ وہ آئی ہے پچھلے ہفتے سے تو بات یہ ہے کہ ڈالر کے در آج مل رہا ہے آپ کو ڈالر یہ سارا پرفارمنس جا یہ پرانی حکومت کی وجہ سے آپ کو ڈالر اور یہ چلے کرتا ہوں میں آج دو تین چیزیں سر تھوڑا سا بات بھی کر لیتے ہیں